جب آپ کی ہائٹ اچھی کاسی ہوتی ہے تو آپ کی پسنلٹی ایک اگ لیول پر ہوتی ہے ایک سود کے انسان پتہ چلا ہے کہ جب آپ کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے تو اوروں کے مقابلے آپ کا کونفیڈنس یعنی کہ آپ نے اسواس زیادہ ہوتا ہے جب آپ کسی زیادہ ہائٹ والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مند میں کبھی نہ کبھی آتا ہوگا کہ یار کاس ایسی ہائٹ میری بھی ہوتی کیونکہ وہ انسان سب سے الگ اور اٹیکٹیو یعنی اکرسیت نظر آتا ہے آز اگر آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھ لیا تو سمجھ لو آپ کی ہائٹ بڑھانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا بہت سرے لوگ سوچتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ اٹھارہ سے بیس سال کے بعد نہیں بڑھتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے بات پوری طرح صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کے سریر کے سب سے اچھی خاص بات یہی ہے کہ جیسے چاہیں ویسے آپ اپنے سریر کو کر سکتے ہیں آپ اپنے سریر میں جیسے چاہیں ویسے چینجز یعنی بدلہ اولا سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہائٹ کیسے بڑھائیں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھیں ان کے لیکن لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آز آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھ لیا تو آپ کو کہیں جانے کے جرت نہیں ہے اگر آپ بیس سال سے نیچے ہیں تو آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے اس سے بیس ویڈیو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کی ہائٹ اب بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اگر آپ کی جو عمر ہے وہ 21 سے 28 سال تک ہے تو آپ اپنی ہائٹ کافی حد تک بڑھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ہائٹ ہوتی وہ جینٹیک ہوتی ہے لیکن یہ بات سچ بھی ہے یہ اتنی بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے یہ آپ کے جینٹیک پر depend کرتا ہے کہ آپ کے ماباب کی ہائٹ کتنی ہے جب آپ کے ماباب کی ہائٹ چھوٹی ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ بڑی نہیں ہوگی لیکن بہت بار کیا ہوتا ہے جب آپ کے parents کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرے parents کی ہائٹ میرے سے بہت زیادہ کم ہے اور نورملی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے جتنے parents جتنے ہائٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کی سنتان کی ہائٹ ہوتی ہے لیکن ماز آپ کو ایسے طریقے بتانے والا ہوں جن کے ذریعے اگر آپ نے ان کو اپنا لیے تو آپ کے ہائٹ بڑھانے سے کوئی نہیں روک سکتا چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو تو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے بیڈ حیبٹس کے بارے میں یعنی گندی عادتیں جو آپ کی ڈیلی لائف میں گندی عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کا پوسچر ہوتا ہے بیٹنے سے لے کر اٹھنے سے لے کر چلنے تک آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں بہت سارے لوگ کیا چلتے ہیں اپنے پوسچر کو بیکار کر لیتے ہیں ان کی بیڈ حیبٹ ہوتی ہے کہ وہ جھکے چلتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ہائٹ اسے رکھ سکتی ہے دیکھو بہت سارے لوگ ایسے چلنے کے عادت ہوتی ہیں وہ جھکے آگے سے چلتے ہیں لیکن اگر آپ سیدھا چلیں تو یہ آپ کی سپائنل کوٹ پر بہت زیادہ پرواہو ڈالتی ہے جب آپ ٹیڈے چلتے ہیں جب آپ اس طرح سے جھکے چلتے ہیں تو آپ کی سپائنل کوٹ پر بہت زیادہ پریسر پڑتا ہے جس سے آپ کی ہائٹ رکنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پوسچر کو صدار لیں یاد رہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے سینے کو آگے رکھ کر اپنے پوسچر کو سیدھا کر کے چلیں یہ آپ کی سپائنل کوٹ پر بلکل پرواہو نہیں ڈالے گا جس سے آپ کی ہائٹ بڑھنے کے چانس بہت زیادہ ہوجاتے ہیں اور یاد رہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو سیدھے بیٹھے اور یہاں پر سونے سے مطلب بھی ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ٹیڑے میڑے سو جاتے ہیں تو آپ کو یاد رہے کہ ایک سوت کے انصار پرز ہوتے ہیں تو آپ کے سونے سے یہاں پر بہت زیادہ پرباہو ڈالتی ہے آپ کی ہائٹ پر اور آپ کو یاد ہوگا آپ کو ایک سائنٹیفک پروو بھی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بات بھی سنی ہوگی آپ کی سلیپنگ آپ کتنا سوتے ہیں یہ سب سے زیادہ پرباو ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ بہت کم سوتے ہیں بہت سارے لوگ زیادہ سوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کی ہائٹ کے لیے سب سے اچھی چیز ہے سات سے آٹھ گھنٹے نیسیسری ہے کہ آپ ڈیلی سوئیں یہ آپ کی جرورت ہے اگر آپ کی ہائٹ آپ کو اچھی کاسی بڑھانی ہے تو آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے سونا ہی ہوگا کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو HGH یعنی human growth hormone pituitary gland سے release ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں سات سے آٹھ گھنٹے تو آپ کی pituitary gland یعنی پیوس گرنتی سکریہ ہو جاتی ہے یعنی کہ active ہو جاتی ہے جب آپ یہ active ہو جاتی ہے تو HGH hormone growth ہونے کے بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا آپ کو سات سے آٹھ گھنٹے نیند لینی ہی ہوگی جسے آپ کی height کافی اچھی کاسی ہو جائے گی یہ تبھی release ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو کم سے کم ساتھ یا آٹھ گھنٹے جرور سونا ہے اب بات کر لیتے ہیں کئی acupressor کی وہ سارے لوگ acupressor کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دو acupressor جو آپ کے اگوٹھے کے اوپر کی اور ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ کے اگوٹھے کے اوپر کی اور ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو acupressor یہاں پہ آپ کو praise کرنا ہے اس سے آپ کا hormone growth ہوتا ہے اور سوت کے نصور پتا چلا ہے یہ acupressor بہت کام کا ہے اس سے آپ کی height بڑھنے کے chance اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب بات ہو گئی یہ سب اب تیسری بات کرتے ہیں آپ کی exercise کے بارے میں exercise بہت ساری ہوتی ہے جن کو height بڑھنے میں کافی مدد کرتی ہے سب سے پہلی آتی ہے pull ups دیکھو pull ups ایک exercise ہے جس سے آپ اپنی height کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس سے آپ کی spinal code یعنی read کی headی پوری stress ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ پرباؤ ڈالتی ہے جب آپ یہ pull ups کرتے ہیں تو یہ آپ کی پوری body کو active کرتا ہے یعنی body کا ہر part اس سے پورا active ہو جاتا ہے ہر body کا part کی exercise ہو جاتی ہے تو جب آپ pull ups کرتے ہیں تو آپ کی پوری body active ہونے سے آپ کی height growth ہونے کے بہت زیادہ chance ہو جاتے ہیں تو یاد رہے کہ daily basis پہ آپ کو daily basis پہ کم سے کم 15-20 سے آپ کو pull ups لگانے ہوں گے مجھے پتا آپ نے کبھی اگر pull ups نہیں لگائیں تو سب سے پہلے آپ کو دکت آ سکتے ہیں شروع میں آپ دو نکالے تین لگا لیں لیکن دلے دلے اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ اسے کافی زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی body کو active کرنے اور muscles build کرنے بھی کافی مدد ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی پوری body active ہو جاتی ہے اب دوسری exercise کے بارے میں بات کریں تو hanging hanging سب سے اچھی exercise ہے آپ hanging کر سکتے ہیں جب آپ hanging کرتے ہیں تو آپ کی body ایک دم stress ہو جاتی ہے ہر ایک part stress ہو جاتا ہے اسے کیا ہوتا ہے group action آپ کے body پر ایک دم ultra effect ڈالتا ہے یعنی opposite آپ جب لٹکتے ہیں تو آپ کی body صیدی ہو جاتی ہے اس سے height بڑھنے کے chance بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ height بڑھنے کے لیے آپ کو کتنی دیر تک لٹکنا ہوگا تو یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک لٹک سکتے ہیں دیکھو جب شروع میں آپ لٹکیں گے تو آپ ایک منٹ سے کم ہی لٹکیں گے اس کے بعد میں دو منٹ تین منٹ ایسے آپ بڑھا سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ سمیت تک آپ اس پر hanging کریں گے تو آپ کی height بڑھنے کے اتنے ہی زیادہ chance ہوں گے یاد رہے کہ جب آپ hanging کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لٹکنے کی کوشش کریں اب آپ اس کو ایک دن میں نہیں بڑھا سکتے ہیں آپ اسے daily basis پر exercise کریں گے تو آپ اپنے آپ اس کی height اپنے آپ بڑھنے لگے گی اب بات آتی ہے weight کی بہت سارے لوگ کے weight زیادہ ہوتا تو ان کے height بڑھنے کے chance بہت کم ہو جاتے ہیں اور یہ بات بلکل سچ ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا weight کم کرنا ہوگا آپ weight کم کرنے کے exercise کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ running کر سکتے ہیں running میں آپ کی height بڑھنے کے chance بھی ہوتے ہیں اور آپ کا weight بھی کم ہو جاتے ہیں running ہے ایک سب سے best exercise ہے جو آپ کے پوری body کو ایک دم active کر دیتی ہے تو آپ running جرور کریں اور جو height بڑھنے کی سب سے اچھی exercise مانی جاتی ہے وہ ہے jump probe آپ jump probe بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کی پوری body active ہوتی ہے جس سے آپ کی height اچھی کاسی بڑھ سکتے ہیں اب بات ہوگی ان چیزوں کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں food یعنی کھانے کے بارے میں کہ آپ کے سریل کے اندر کیا جانا چاہیے تو body بڑھانے کے لئے سب سے جبوری چیز ہوتی ہے protein اور mineral اب یہ کہاں سے لگ سکتے ہیں جب protein کی بات آتی ہے تو اگر آپ vegetarian ہے تو آپ یہاں پہ milk لے سکتے ہیں soya bean لے سکتے ہیں اور یہاں پہ چڑھیں بھی لے سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ protein کی ماترہ پائی جاتی ہے اگر آپ non vegetarian ہے تو ان سب کے ساتھ ساتھ آپ مچھلی fish اور آپ milk بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لے سکتے ہیں آپ ایک بھی لے سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ protein کی ماترہ ہوتی ہے اور جب آپ minerals کی بات کریں تو سب سے زیادہ minerals minerals یعنی iron magnesium calcium copper phosphorus zinc یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں fruits apple میں apple اور banana میں اور green vegetable ان سب میں سب سے زیادہ minerals پائے جاتے ہیں اگر آپ یہ سب لیتے ہیں اچھی ماترہ میں تو آپ کی height بڑھنے کے بہت زیادہ chance ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ اپنی height بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو daily basis پہ follow کرتے ہیں تو آپ کی height بہت جلد بڑھ جائے گی اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی کاسی height ہونے کے بعد میں بڑھانی ہیں بہت زیادہ تو آپ ان کو عادی سے ایک گھنٹین exercise کو ضرور کریں تک کہ آپ کی height جلد سے جلد بڑھ سکیں میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو چاہ لگا تو لائک کرنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی height کتنی ہے اور آپ کتنی چاہتے ہیں اور ہاں برو اس جلد کو سبسکرائب کریں ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایسا گیان کوئی نہیں دے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی